موسیقی ریپورٹ آپ دیکھیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور یہ ریپورٹ منتریوں کی گاڑیاں کتنی چلی لوک ڈاؤن میں جب آپ اور ہم گھروں میں بند تھے باہر نہیں نکل رہا تھا کوئی لوک ڈاؤن تھا تب منتریوں کی گاڑیاں سر پر دوڑ رہی تھی کتنے کلومیٹر دوڑ رہی تھی یہ جو سنیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے کتنے لاکھ روپے خرچائے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ ریپورٹ آپ کے سامنے ہیں اخبار کی کٹنگ آپ کے سامنے ہیں سبھی منتریوں کا ڈاؤن اس میں ہیں سات مہینے جنوری سے لے کر جولائی تک کا ڈاؤن سات مہینے میں کتنے کلومیٹر ان کی گاڑیاں چلی ہیں اور جو دو منتری ہیں بڑے جن کی سب سے زیادہ گاڑیاں چلی ان کا ہم آپ کو بتائیں گے دو منتری ہیں ایک تو اومپرکاش یادو دوسرے ڈپٹی سپیکر ہیں رنبیر گنگوا اومپرکاش یادو کی گاڑی ان سات مہینوں میں جو چلی ہے وہ ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو چھپن کلومیٹر اور روجانہ کا اگر ہم ایوریج لگائیں تو روجانہ ساڑھے پانچ سو کلومیٹر ہے نا بڑی حرانی والی بات روجانہ ساڑھے پانچ سو کلومیٹر جب سب کچھ بند ہے اس سمیں ایوریج ایوریج ہے روجانہ کے کسی ایک دن چل جائے تو ہم مان لیں کہ ایک دو دن چار دن بھائی اس سے زیادہ گاڑی چل گئی لگن روجانہ ایسی چلے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں اگر ہم ہریانہ کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کی لمبائی ناپینا یعنی چنڈگر سے لے کر مہندرگر جو سب سے دور ہے تو تین سو بیس کلومیٹر کے آس پاس بنتا ہے اور یہاں منتریوں پر کا یادو کی گاڑی روجانہ ساڑھے پانچ سو کلومیٹر چلی ایوریج اور خرچہ کتنا آیا وہ بھی سن لیجیے گا سات مہینے میں گیارہ لاکھ پچپن ہزار تین سو ساٹھ روپے ایوریج لگائیے تھوڑا ایک دن میں ساڑھے پانچ ہزار روپے کا خرچہ ہے تیل کا ایک دن میں ساڑھے پانچ ہزار روپے کا خرچہ سمجھے اب اس کے نیچے آتے ہیں تھوڑا سا ٹپٹی سپیکر انبیر گنگوہ کی بات کرتے ہیں ان کی گاڑی چلی ایک لاکھ سات ہزار نو سو اٹھاسی کلومیٹر مطلب ان کی گاڑی بھی رو جانہ پانچ سو دس کلومیٹر سے جیادہ چلی ہے رو جانہ ایوریج یعنی سات مہینے میں دس لاکھ نو لاکھ نائنٹی نائن تھاؤزنٹ چھہ سو چھپن روپے خرچ ہوئے ہیں ان کی گاڑی پر مطلب پانچ ہزار روپے سے زیادہ رو جانہ کا خرچہ ان کی گاڑی کی تیل کا باقی منتری تھوڑا نیچے ہیں کوئی نو لاکھ ہے کوئی آٹھ لاکھ سے اوپر ہے آٹھ لاکھ سے اوپر والے تو بہت سارے ہیں ان سات مہینوں میں جن کا خرچہ آیا ہے نو لاکھ سے اوپر بھی ہے سب سے کم جو گاڑیاں چلی ہیں وہ مکھے منتری کی اوپر مکھے منتری کی کیوں کیونکہ یہ ہیلیکاپٹر میں گھوم رہے تھے آپ کو پتہ ہے مکھے منتری اور ڈپٹی سی ایم آج کل کافی ہیلیکاپٹر میں گھومتے ہیں اس کے لیے ان کی گاڑیاں کم چلی ہیں لیکن باقی منتریوں کی گاڑیاں جو چلی آپ دیکھ رہے ہیں اس ریپورٹ کو کتنی وہ بھی لاکڈاؤن میں کرونا کال میں چلی سیدھا سیدھا اس میں بھرشٹا چار نظر آ رہا ہے سیدھا سیدھا بھرشٹا چار نظر آ رہا ہے آٹی ایسے خلاصہ ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جانچ ہو مکھے منتری منہورلال کھٹر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی سرکار میں جیرو ٹولرنس ہے بھرشٹا چار مکت کیا ہے انہوں نے اپنی سرکار میں یہ منتریوں کا ماملہ ہے اس لیے ان کو ہائی لیول جانچ اس کی کروانی چاہیے کہ یہ تیل اتنا کہاں چلا گیا اتنی گاڑیاں کیسے چلی کرونا کال میں کہاں چلی کیسے دکھایا گیا کہ اتنی گاڑیاں ان کی چل گئی اور اتنے لاکھ کا جو تیل فک گئی وہ سرکاری خجانے سے یہ پیسہ گیا اس کی جانچ ہونی چاہیے جاچ ہونی چاہیے اور جو کوئی بھی دوشی ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے جنتہ کے سامنے یہ رکھنا چاہیے ان کو کہ یہ کیسے ہو گیا اتنا بڑا مسئلہ ویسے کوئی بھی کم نہیں کرتا ستہ میں جو بھی آتا ہے جس کو بھی کرسی ملتی ہے جس کو بھی گاڑی ملتی ہے کوئی بھی کم نہیں کرتا اس کو لگتا ہے کہ کونسا اس کی جیب سے جانا ہے یہ پیسہ تو وہ دبا کر یوز کرتے ہیں پوری وات لگاتے ہیں سرکاری کھا جانے کی کیونکہ یہ سرکاری کھا جانا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جنتہ کا پیسہ ہے یہ جنتہ کا پیسہ ہے یہ سرکار کا پیسہ ہے جس کو راجے میں خرچ کرنا ہے جنتہ پہ خرچ کرنا ہے یہ چیز وہ بھول جاتے ہیں اس سمیں اس سمیں دبا کر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اب آپ سوچئے یہ جو منتری ہے کیا یہ اپنی جیب سے رجانہ پانچ ہزار روپے کا تیل خرچ کریں گے سوچئے کریں گے نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ منطری ہیں آپ کو ادھر ادھر جانا ہے آپ سرکاری کاموں کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں لیکن کیا رجانہ آپ کی گاڑی پانچ سو سے جالہ کلومیٹر چلتی ہے کیسے چلتی ہے یہی جاننا ہے اور اسی کے لیے ہی کسی نے آٹیائی لگائی اور اس میں یہ خلاصہ ہو گیا کہ سات مہینے میں منطریوں کی گاڑیاں کیسے چلی ہیں یہ بڑا معاملہ ہے بہت گمبیر مسئلہ ہے اور ہماری بھی یہی مانگ ہے کہ اس کی ہائی لیول جانچ مکھمندری صاحب کو کروانی چاہیے کیونکہ ان کی گاڑی کم چلی ہے باقیوں کی اتنی گاڑی کیوں چل گئی یہ جانچ ہونی چاہیے پتہ لگایا جانا چاہیے کہ سرکاری کھا جانے کی اتنی لوٹ کیوں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ویسے ہم آپ کو بتا دیں آج کار فری ڈے اور اس دن ہریانہ کے مکھمندری اور کئی مندری ان کے ساتھ افسر بھی وہ آج سائیکل سے اپنے دفتروں میں پہنچے اور کئی مندریوں کے پاس تو اپنی سائیکل نہیں تھی وہ جو رینٹ پہ سائیکل ملتی ہے چنڈگڑ میں اس سائیکل سے وہ دفتر پہنچے سال میں ایسا ایک دن آتا ہے کار فری ڈے والے دن ایسا پہلے بھی ہوا ہے کاش ایسا روجانہ ہو نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ہو تاکہ جو سرکاری کھا جانے سے اتنا تیل کا خرچ ہو رہا ہے اس میں تھوڑی کمی آئے یعنی کہ جنتہ کا پیسہ جو ہے وہ بچے دوستو اس مسئلے پر آپ نے اپنی رائے دینی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کومنٹ کے جریعے اس مسئلے پر اپنی رائے دینی ہے اور اس مسئلے کو جادہ سے جادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا آئیں تمام لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچے سرکار کے پاس یہ مسئلہ پہنچے اور ان کو پتا چلے کہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے لوگوں تک پہنچ گیا یہ معاملہ اور اس ریپورٹ کے جانچ جرور ہونے چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی گراؤنڈ ریپورٹ ایسے ہی مسئلے آپ تک پہنچتے رہے صحیح ریپورٹ اندر کی بات آپ تک پہنچتی رہے تو پھر اس چینل یعنی دام مسئلہ کو آپ نے لائک سبسکرائب فالو ضرور کرنا ہے تاکہ جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی جو ہمارا اگلا مسئلہ ہوگا وہ آپ سب لوگوں تک اسی سمیں پہنچ جائے دھنیواد نمسکار اداب سچری اکال رامرا موسیقی